جی میرے دوستوں کیسے ہو آپ سب امید کرتا ہوں اچھے تو نہیں ہوں گے کافی لاؤس کر کے بیٹھے ہوں گے اچھا خاصا دونوں میچز میں ایسا ہونا ہی تھا ایسا ہونا ہی تھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا اچھا میں نے ایک ڈیڑھ مند پہلے بتایا تھا کہ یہ دسمبر آپ ہی کا ہے آپ جتنا کیش کرنا چاہو کر لو کیونکہ نیا سال جو دوہزار چوبیس چلے گا نا وہ گانڈ ہی پھڑے گا اور جنوری کا مہینہ یہ سمجھو کہ پھنٹر کے لیے سخت رہنے والا ہے یہ حقیقت ہے ستر ستر ساٹھ ساٹھ پیسے والی ٹیمیں جیتیں گی اور سیدھا جیتیں گی ابھی دیکھ لو چڑھا ہے کتنے میچز ہوں گے ہیں کل سٹارز والا میچ دیکھ لو اس کے بعد تھنڈر اور ہبارڈ کا میچ دیکھ لو ٹھیک ہے اور آخری جو میچ ہوا اکتیس کو اکتیس دسمبر کو ایڈی لیڈ سٹارز اس کے بعد دیکھ لو آپ صرف اور صرف سیدھے میچز میں پیسہ دے رہے ہو کوئی بھی میچ کرکٹ کا ہوا ہے ابھی تک ابھی تین تاریخ ہوئی ہے اور پھنٹر کے لیے یہ سال منوس چڑھا ہے لیکن خیر ہمارے پاس بھی کچھ پلان ہوتے ہیں اگر مافیا اتنا سٹرونگ ہے پلاننگ کے لیے پیسہ نکالنے کے لیے تو ہم بھی وہی انسان ہیں وہ کوئی اور دنیا سے نہیں ہیں اور ہم بھی کسی اور دنیا سے نہیں ہیں اگر مافیا نے اب یہ پلان چلانا ہے تو ہم بھی ایک پلان ایکسیکیوٹ کریں گے اور میں نے میرے پنٹرز کو بھی آج لوس ہوا ہے سیدھی سی بات ہے سکسنز اور بریس بین ہیڈ والا میچ بہت بڑا میچ تھا اور بین چود میچ کی سٹیٹیجی دیکھیں کہ اگر وہ چوکا چار رنز نہ لگتا وہ چار رنز لگنے سے پہلے بارش ہو جاتی تو ایک رنز سے سنڈی سکسنز نے یہ میچ جیت جانا تھا ڈی ایل ایس میں تھڑکے تھو اگر وہ بال ہی نہ گرتا اب اتنا بال لگ کیا بول سکتے ہیں کہ ایک بال ایک چوکے پہ سارا میچ چلا گیا ٹھیک ہے چلو وہ بھی ہو جاتا اچھا سکسنز اور بریس بین ہیڈ کے میچ کی نا تھوڑی سی دو تین دن سے میرے دماغ میں چل رہی تھی میں اب یہ نہیں بولوں گا کہ یار میرے دماغ میں کیا تھا میں آپ کو ایک ٹیلی گرام پہ آج رات میں بتاؤں گا کہ اس میچ کے بارے میں میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا اور میں نے سیم ویسا سنیریو مجھے نظر آیا آج اس میچ میں ٹھیک ہے میں وہ ٹیلی گرام پہ آج بتاؤں گا آپ کو پورا شاید کچھ لوگ ہسیں گے بھی مزاگ بھی بنائیں گے لیکن جو حقیقت ہے وہ اوپر والا جانتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا تھا اور کیا ہوا ہے وہ میں سٹوری بناوں گا بتاؤں گا آپ کو ٹیلی گرام پہ ٹھیک ہے کہ میں نے کیا بنایا اور کیا ہوا میچ نمبر ٹونٹی فائیو بھی جیکپورٹ ہو سکتا تھا بڑا ہی ایک اچھا فائٹ تھا میری تب میری میری سائیڈ سے تو ایڈی لیڈ نے اچھا فائٹ کیا ٹھیک ہے اور دوستو گیرہ ٹارگٹ بڑا ہے اور اچھا پرت سکوچز اپنے ہوم گراؤنڈ پہ بڑا مشکل ٹاف ٹیم ہو رہا ہے اور لاسٹ کچھ تین چار سیزن سے پرت کو ہرانا بہت مشکل ہوا پڑا ہے ایک مطلب کہ ایک کراؤڈ کا اتنا سپورٹ اوپر سے سارے پلیئرز مطلب کہ جیسے پیچیز بنی ان کے لیے ہو گراؤنڈ بنی ان کے لیے ہو یہ آرام سے چکے مار لیتے ہیں بعد میں آرام سے آوڑ بھی کر لیتے ہیں تو پرت جو ہے نا ابھی یہ جب باہر جائے گی نا فرائیڈے کو اگیسٹ ایڈی لیڈ پھر دوبارہ کھیلے گی ایڈی لیڈ کے گراؤنڈ پہ تو اسی پرت کا آپ بینچود حال دیکھنا کیا ہوتا ہے یہ میری آپ بات یاد رکھیں ابھی یہ ایک میچ ایڈی لیڈ کے انگیج دیکھ لیں ہوم گراؤنڈ ٹھیک ہے پرت اس کے بعد لاسٹ اگینس رینی گیڈز دیکھ لو ہوم گراؤنڈ پرت ٹھیک ہے اس کے بعد ہوبارڈ کے اگینسٹ انہوں نے اچھا کھیلا تھا لیکن وہ بھی گراؤنڈ پہنڈ جو پرت تھی تھا اس کے بعد سٹارز کے اگین یہ میچ بول سکتے ہیں پرت نے ملبرن میں کھیلا لیکن سٹارز کی وہ ٹیم بھی دیکھ لینا کہ چوتیا ترین ٹیم کھیل رہی تھی اور پرت کی ٹیم بھی دیکھ لینا اس کے بعد اگینسٹ پرت رینی گیڈز وہ میچ ہوا ہی نہیں ٹھیک ہے تو پرت نے ہوم گراؤنڈ پہ ہی سارا ڈومینیشن کیا ہوا ہے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اب ایڈی لیڈ کے گراؤنڈ پر ایڈی لیڈ سے کیسا کھیلتا ہے کیونکہ ایڈی لیڈ شاندار ٹیم ہے اس میں نوڈ آؤٹ میتھیو شوٹ اور کرسلین جس طرح کی فارم میں ہے نا اور جیمی آؤٹنڈ کی طرح سے کچھ سٹرونگ نیچے سے کچھ ایک آج بیٹس مین ایڈی لیڈ کو ملے جیسے کہ ایڈی لیڈ بھی انبیٹیبل ٹیم ہے ٹھیک ہے تو لیکن برحال ایڈی لیڈ ابھی بھی اچھی ٹیم ہے اور میچ نمبر ٹونٹی سیون جو فرائیڈے کو ہوگا دیکھنا آپ خود دیکھو گے پرت کی کیسی دھرمت نکلتی اس میچ میں بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا اس کے بعد کل کے میچ کی میں بات کروں گا ملبرن رینی گیٹس ورسیز ہوبارٹ ہریکینز ملبرن ڈکلینڈ سٹینڈیم میں یہ میچ کھیلا جائے گا رینی گیٹس لاسٹ میچ فورٹین آور کا گیم ہوا تھا اور صرف اور صرف نائنٹی سیون رنز بنا پائی تھی اگینسٹ بری پرفارمنس رینی گیٹس کی جانب سے لیکن رینی گیٹس بھی آپ کو ابھی کچھ میچز جیتے ہوئے ہی نظر آئے گی ہوبارٹ کی اگر میں بات کروں ہوبارٹ نے اگینسٹ بڑا شاندار چیز کیا تھنڈر کے اگینسٹ اس کے بعد ہوبارٹ کا آپ دیکھیں سٹارز کے گینڈ یہ ہارے ہیں اور اس کے بعد اگینسٹ رینی گیٹس انہوں نے ایک ون نیٹی سیون بڑا زبردست چیز کیا تھا لیکن کل کے دن مجھے لگتا ہے کہ ہوبارٹ کی بری پرفارمنس نظر آنے والی ہے ٹھیک ہے تو ایک اچھا میچ ہوگا اور اگر تو آپ لاؤس کر کے بیٹھے ہو نا اب لاؤس کر کر تھک گئے ہو ٹھیک ہے لاؤس کر کر تھک گئے ہو تو کل میں نے دو میچز کروانے ہیں ایک سپر سمیچ کا اور ایک یہ یہ دو میچز میں بیٹھے ہو جتنا لاؤس ہے کور کر کے دوں گا اور گرنٹی کے ساتھ کر کے دوں گا اور مجھے اپنے کام پہ بھروس ہے میرا اگر ایک بھی لاؤس ہو جاتا ہے نا تو اگلے دس جو ہوتے ہیں نا وہ میرے تیار بیٹھے ہوتے ہیں لکھے ہوئے کہ یہ جیتے گے جیتے گے سمجھ رہے ہو نا یہی ایکروسی چل رہی ہے اور یہی ایکروسی آگے چلتی رہے گی جو مجھے سالوں سے فولو کرتے ہیں جانتے ہیں ان کو میرے کام کا بھی پتا ہے اچھے سے ٹھیک ہے نا باقی ایک اچھا میچ ہوگا ٹاؤس ایمپورٹنٹ ہے اس میچ کا بھی ٹاؤس کے بعد جو ہے اپنا فائنل ٹیم بھی ڈالیں گے انٹری بھی ڈالیں گے ٹھیک ہے تو آپ واتس ایپ پہ ایک تو جوائن کر لو مجھے آپ نے صرف پیڑ لکھ کر مجھے واتس ایپ پہ میسیج کرنا ہے آپ انڈیا سے ہو پاکستان سے ہو بنگلہ دے کسی بھی کنٹری سے ہو یو ایس کینیڈا آسٹیلیا آپ میرے ساتھ جوائن ہو سکتے ٹھیک ہے نمبرز آپ کو واتس ایپ کے ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے کومنڈ میں بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے پھر بول رہا ہوں کہ میں کل کے دن جو ہے نا فیز کا مت سوچنا میں آج آپ کو بار بار بول رہا ہوں واتس ایپ پہ ضرور آنا کام ضرور کرنا ڈنکے کی چوڑ پہ پروفٹ کروا کے دینے کی گارنٹی میری ہے لیکن جوائن جو ہے سپر سمیش والے میں بھی ہونا اور بگ بیش والے میں بھی ہونا جتنا پروفٹ لاؤس کر کے بیٹھے ہونا موٹا آج یا کل وہ سارا کور کروا ہوں گا یہ میری گارنٹی آپ کو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ